السلام علیکم ٹیر سرنٹس ایم دکٹر جاز عباسی این یو رواتھیں میسکیپ بیالوجی تکیہ ہمارے کو پتہ کرو ہمارے کمپونٹس آف ہیمن فوڈ ہیمن فوڈ اس کے اندر بہت سارے کمپونٹس موجود ہیں جو ہماری باری کی نارمل گروت اور دیویلپمنٹ کیلئے ضروری ہیں یہ جو فوڈ کے دیفرنٹ کمپونٹس ہیں ان کا ہماری ڈائیٹ کے اندر موجود ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنا ایک ڈیفرنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری جو ہے وہ باڈی کے اندر سو اگر کوئی ایک کمپونٹ جو ہے وہ ہماری ڈائیٹ کے اندر ڈیفیشنٹ ہوگا تو اس کا جو پرفارم کرنے والا ورک ہوگا وہ ہماری باڈی میں پرفارم نہیں ہوگا جس کی وجہ سے باڈی کی گروت یا ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوگی سو جو فور کے کمپونٹس ہیں ان کو ہم ڈیفرنٹ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کاربوہیڈریٹس پروٹینز لپیڈز منرلز وائٹیمنز وارٹر اینڈ ڈائیٹری فائیبرز سو ان سیونڈ ڈیفرنٹ کمپونٹس میں ہم فور کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں سو ون بے ون ہم ان کے بارے میں جو سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے کاربوہیڈریٹس کے بارے میں جو کاربوہیڈریٹس ہیں یہ بیسکلی جو ہے وہ کاربوہیڈریٹس دو ورڈز کا کمبینیشن ہے دو ورڈ کاربو سٹینڈز فار کاربن اینڈ ہائیڈریٹس سٹینڈز فار وارٹر سو دیز آر آلسو کارل ہائیڈریٹس آف کاربن ان کو ہائیڈریٹس آف کاربن کہا جاتا ہے کاربو سے مراد تو ان کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے جبکہ ہائیڈریٹ جو ہے that means water ہائیڈرو ورڈ آپ نے جب سنا ہوگا so water جو ہے اس کے اندر ہائیڈریٹس اور آکسیجن موجود ہوتی ہے so as a whole کاربوہیڈریٹس کے اندر کاربن ہائیڈریٹس اور آکسیجن یہ تین ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں so کاربوہیڈریٹس آر میڈ آپ آف کاربن ہائیڈریٹس اور آکسیجن تو یہ تین بیسک ایلیمنٹس ہیں جو کاربوہیڈریٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں کاربوہیڈریٹس جو ہیں they are basic source of energy for all organisms ہماری باڈی کو جو انرجی ریکوائر ہوتی ہے اس کا جو ایک میجر پوشن ہے وہ ہم جو ہے وہ کاربوہیڈریٹس سے لیتے ہیں کاربوہیڈریٹس کو جو ہے وہ cheapest source of energy بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کاربوہیڈریٹس جو ہے یہ سب سے سستی فوڈ ہیں سب سے easily جو ہے وہ available ہوتی ہیں ہم جو روٹی ہم کھاتے ہیں اس میں mostly کاربوہیڈریٹس موجود ہوتے ہیں اور روٹی جو ہے وہ comparatively cheap ہے as compared to other foods meat milk eggs ہیں تو ان کے اندر چونکہ protein اور lipids موجود ہوتے ہیں so protein اور lipid food کے مقابلے میں کاربوہیڈریٹس جو ہے یہ comparatively سستی فوڈس ان کو جو کہا جاتا ہے اور عام فین لینگویج میں جو ان کو غریب کا کھانا بھی جو کہا جاتا ہے کاربوہیڈریٹس جو ہے almost two third of our total calories come from کاربوہیڈریٹس کاربوہیڈریٹس جو ہیں ہماری جو ڈائیٹ ہے اس میں تقریباً two third 50% سے two third تک جو proportion ہے وہ کاربوہیڈریٹس کا ہوتا ہے یعنی کہ major جو amount ہے فوڈ کی وہ ہم کاربوہیڈریٹس ہی لیتے ہیں one gram کاربوہیڈریٹ give four kilo calories of energy کاربوہیڈریٹس کا جو ایک جو ہے وہ gram ہے اس میں سے four kilo calories یا four thousand calories جو ہے وہ انرجی ہمیں ملتی ہے common examples کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے وہ glucose ہے glucose سب سے جو ہے وہ easily available آہ فوڈ ہے کاربوہیڈریٹ فوڈ ہے اور سب سے زیادہ جو ہے یہ پایا جاتا ہے different آہ جو آہ fruits پہ رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فروکٹوز ہے یہ بھی fruits کے اندر موجود ہوتا ہے مالٹوز جو ہے آہ یہ بھی جو ہے وہ کاربوہیڈریٹس ہے سکروز جو ہے تینی جس کو ہم کہتے ہیں جو ہم گروں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ شگر کین سے جو لی جاتی ہے اس کو کین شگر بھی کھا جاتا ہے سو یہ جو ہے وہ کافی زیادہ use ہوتی ہے ہماری جو ہے وہ ہاؤس ہول جو آئیٹمز ہیں mostly جو sweets پہ رہے ہیں ان کے اندر لیکٹوز جو ہے یہ ملک کے اندر موجود شگر ہے سو یہ جو ہے وہ common examples تھی کاربوہیڈریٹس کی کاربوہیڈریٹس ہم کہاں سے لے سکتے ہیں they are present in bread پاسٹاز پوٹیٹوز پوٹیٹو کے اندر جو ہے وہ سٹارچ کی فارم میں جو ہے وہ کاربوہیڈریٹس موجود ہوتا ہے سٹارچ is also an example of کاربوہیڈریٹس اس کے علاوہ جو رائس کے اندر سٹارچ موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو سیریلز ہیں یہ جتنی بھی اجناس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کاربوہیڈریٹس جو وہ موجود ہوتا ہے سو ڈیئر سوئنٹس یہ جو میں نے point form میں کاربوہیڈریٹس کا role اور کاربوہیڈریٹس کی جو examples اور sources لیکھی یہ بیسکلی ایک پوری summary ہے اور آپ اگر اس کو as such prepare کر لیں اپنے exams کے لیے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی helpful ہوگا بجائے اس کے کہ آپ lengthy topics کو summarize کرنے میں لگیں تو یہ آپ کے سامنے جب ایک پوری summarize form ہے سو اس میں سارے concepts بھی جو موجود ہیں اور آپ کے لیے جو easy ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ learn کر لیں secondly جو ہے اس کے بعد next جو components ہیں food کے دیار proteins protein جو ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی important جو ہے وہ food component ہیں proteins are made up of amino acid proteins جو ہے جن units سے ملکے بنے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں amino acids amino acids یوں سمجھ لیں کہ ایک single unit ہے like this یہ suppose ایک amino acid ہے اس طرح سے بہت سارے amino acids جب ایک دوسرے کے ساتھ ایک chain کی form میں آپس میں link ہو جاتے ہیں تو اس chain کو ہم کہتے ہیں protein یہ basically polypeptide ہے polypeptides پر آگے ملکے جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ chains ملکے تو protein بناتی ہیں سو جو amino acids ہیں یہ آگے فردر carbon hydrogen oxygen اور nitrogen جو ہے ان چار elements سے ملکے بنے ہوتے ہیں sometimes ان کے اندر جو ہے وہ کچھ سلفر یا فاسفورس جو ہے وہ ریلی بھی موجود ہوتی ہے but mostly they are made up of these four elements یہ چار elements موجود ہوتے ہیں amino acid کے اندر these proteins are major components of membranes ہماری باڈی میں جو membranes ہیں like cell کی membranes ہے like جو ہے وہ جو انڈوپلازم ریٹی کولم ہیں نیوکلیس ہے اس کے علاوہ جتنے بھی cell کے اندر organelles ہیں ان کی جو membranes ہیں اس membrane کے اندر lipids اور protein دو ہی چیزیں موجود ہوتی ہیں سو protein جو ہے وہ ایک major proportion جو ہے وہ develop کرتے ہیں membranes کا سائٹوپلازم کے اندر بہت سارے proteins موجود ہیں جو کہ cell کے اندر different function perform کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو organelles ہیں ابھی ہم نے بات کی کہ membranes جو ہیں وہ organelles کی وہ protein سے بنی ہوتی ہیں تو organelles کا بھی ایک major proportion protein سے بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو muscles ہیں ان کے اندر proteins موجود ہوتی ہیں acting اور myosin دو بڑی important جو proteins ہیں جو ہمارے muscles کمپوننٹ بنتی ہیں اس کے علاوہ tendons یہ connective tissues ہوتے ہیں جو muscle bone کے ساتھ جو join کرتے ہیں تو یہ بھی protein کے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ligaments ہیں جو bone کو آپس میں جو join کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی protein کے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ bone اور cutileges ہیں ان کے اندر بھی collagen نامی ایک protein موجود ہوتا ہے سو protein جو ہے یہ ہماری body کے لیے بہت ہی ضروری ہیں اور اگر protein یہ deficient ہوں گے ہماری ڈائیٹ کے اندر تو اس کی وجہ سے ہماری bones cartilages muscles ان کی deformities ہوں گی ان میں problems develop ہوں گے اور یہ properly develop نہیں ہوں گے protein بہت سارے role play جتنا ہم نے یہ discuss کیا یہ سارے structure role کی کٹیگری میں ہم نے discuss کیا کہ یہ structures بناتے ہیں protein also play functional role as enzymes and hormones ہماری body میں جتنے بھی enzymes کام کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر protein سے اس کے laوہ جو hormones ہیں وہ بھی protein کے طور پر body کے ایک part سے دوسرے part تک message لے کے جاتے ہیں دیار also protein nature protein جو energy کے لئے بھی utilize ہوتے ہیں جیسے carbohydrate سے energy لیتے ہیں 1 gram protein yields 4 kilocalories of energy ایک protein کا جو gram ہے اس سے 4 thousand calories یا 4 kilocalories 1 thousand so 4 kilocalories یا 4 thousand calories جو energy ملتی ہے ان کے اگر example کی ہم بات کریں تو hemoglobin جو ہمارے blood کے اندر جو red cells ہیں red blood cells ان کے اندر جو red color ہے وہ basically ایک protein ہے so red color کے protein کو hem hemoglobin کہتے ہیں اور یہ oxygen کی transport کرتا ہے ہمارے blood کے اندر insulin جو ہے جو آپ نے blood کے اندر جو concentration ہے اس کو control کرتا ہے اگر insulin کم ہو جائے تو sugar level high onash ہو جاتا ہے پھر ایسے person کو diabetes ہے sugar ہے اور اس کو باہر سے insulin لگائی جاتی ہے پروٹین پیپسن جو ہے جو جو پروٹین کی digestion کرتا ہے تو یہ بھی ایک پروٹین ہے اسی طرح سے keratin جو ہے یہ ہمارے nails اور ہیرز کے اندر جو شائنی appearance آپ کو نظر آتی ہے تو یہ بھی ایک پروٹین ہے یہ بھی سارے جو رول پلے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم پروٹین کہاں سے لے سکتے ہیں میٹ کے اندر موجود ہے ملک کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں گرین کے اندر جو ہے جتنے بھی آپ چنے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنی یہ دالیں بغیرہ ہیں ان کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اس کے لوبیا ہے وغیرہ تو یہ لوبیا دالیں وغیرہ یہ سارے لگیوم کی کٹیگری میں آجاتے ہیں اس کے علاوہ جو ڈیری پروڈکٹ ہیں ملک ہے بٹر ہے چیز آپ یوز کرتے ہیں سو دے آل کنٹین پروپین اندر نیکس آر لپیڈ اور فیٹ لپیڈ یا فیٹ جو ہیں بیڈ اپ فیٹ ایسیڈ این گلیس رول یہ ایسٹر ہوتے ہیں جن میں فیٹ ایسٹ اور گلیس رول آپ اس میں ایسٹر لنکیج کے ذریعے آپ اس میں جوڑے ہوتے ہیں فیٹ ایسٹر ایسٹر کاربوزلیک ایسٹر ہیں اور جو گلیس رول ہیں یہ ایک ٹائپ کی الکو کی ملتے ہیں تو یہ ایسٹر لنکیج بناتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لپیڈ سو یہ لپیڈ جو ڈیفرنٹ ٹائپ سکے ہیں تمام لپیڈ ان کے اندر موسی کاربن ہائیڈوجن اور آکسیجن موجود ہوتے ہیں یہ بیسک ایلیمنٹ جو کاربو ایڈریٹس میں تھے لپیڈ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں صرف ان کی ریشو میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے لپیڈ اور کاربو ایڈریٹ کی نیچر ہے اور ان سے جو انرجی ڈیرائیو ہوتی ہے یا ان کا جو رول ہے اس میں پھر فرق آ جاتا ہے جو فیٹی ایسٹ ہیں لپیڈ کے اندر یہ دو ٹائپس کے ہیں ایک کو کہتے ہیں سیچوریٹ فیٹی ایسٹ اور ایک کو کہتے ہیں ان سیچوریٹ فیٹی ایسٹ سیچوریٹ سلوشن اور ان سیچوریٹ سلوشن آپ لوگوں نے کسی سٹیج پر پڑھا ہوگا ایسا سلوشن جس کے اندر مزید سال ایڈ نہیں ہوتا اس کو کنٹین آل سنگل بان بٹوین کاربن ایٹم یہ جو کاربن کاربن ان کے اندر چینز ہیں بیسکلی جو کاربو ایٹس ہیں یا جو لپن ہیں تو ان کے اندر اس طرح سے لانگ چینز ہوتی ہیں کاربن کاربن کی تو یہ جو فیٹی ایسٹ سی ان کے ساتھ دیش ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں تو مزید ہائیڈوزن اس کے اندر ایڈ نہیں ہو سکتی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سی جبکہ جو ان کے اندر کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بان موجود ہے یعنی کہ بجائے یہاں دیکھیں دو کاربن ایٹم سے اوپر اور نیچے ایک کاربن کے ساتھ دو ہائیڈوزن ایٹم اٹیچ ہیں جبکہ یہاں دیکھیں ایک کاربن کے ساتھ اور یہ پوزیشن خالی ہے اسی طرح سے ادھر بھی ایک پوزیشن خالی ہے وجہ کیا ہے کہ یہاں ڈبل بان بان گئی ہے اگر یہ ڈبل بان بریک ہو تو ایک یہاں پہ ہائیڈوزن ایڈ ہو جائے گا اگر ہم ہائیڈوزن ایڈ کرنا چاہیں تو یہ جو ان کے اندر ہائیڈوزن ایڈ کی جا سکتی ہے اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں ان کے ان کے دو دو کلاس میں دیوائیڈ ہو جاتے ہیں ان کی پروپرٹیز میں فرق آ جاتا ہے جیسے فار اگزامپل لپیڈز کنٹیننگ سیچوریٹی فیٹی ایسٹ آر سالی اٹ رون تک در چل فیٹ موسٹلی ٹرم جو یوز کی جاتی ہے یا جیسے بناسپتی گی ہے یا دیسی گی ہے تو یہ جو لپیڈز ہیں یہ نارملی جو اس کٹیگری میں آتے ہیں ان کے اندر موسٹلی سیچوریٹی فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں بٹر جو ہے اس کی اگزامپل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بٹر کے اندر تقریبا سیونٹی پرسن سیچوریٹی فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں اور تھرٹی پرسن اس کے اندر آن سیچوریٹی فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں اس لیے یہ رون ٹمپریچر کے اوپر جم جاتا ہے اسی طرح سے جو باقی لپیڈ جو رون ٹمپریچر کے اوپر سالد ہو جاتے ہیں لپیڈ کنٹین آن سیچوریٹی فیٹی ایسٹ آر لیکویڈ ایسٹ ٹمپریچر تمام ایسے لپیڈ جن موجود ہیں سو یہ رون ٹمپریچر پہ لیکویڈ ہوتا ہے ایک جن سی انفرمیشن جو یاد رکھیں پلانٹ سے حاصل کیے جانے والے جتنے بھی لپیڈ ہیں یا جتنے بھی فیڈ ہیں دے آر لیکویڈ اٹ رون ٹمپریچر سنگ فلار آئل ہے مسٹر آئل ہے کیسٹر آئل ہے پام آئل ہے اس طرح سے جتنے بھی آئل ہیں تو یہ سارے پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں جبکہ جو انیومل سے لیے جاتے ہیں فیٹ یا لپیڈ جیسے بٹر ہے دیسی گی ہے اس کے لابا انیومل فیٹ ہے تو یہ دونوں میں جو ڈیفرنس ہے اور چیز اور یاد رکھیں کہ جو ان سیچوریٹ فیٹی ایسیٹ ہیں بیسی سیچوریٹ فیٹی ایسیٹ کنٹیننگ جو لپیڈ ہیں انہی میں ایک ٹائپ ہے کولیسٹرول کی کولیسٹرول کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ بھی ان کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ ہماری بلیڈ ویسل سٹک ہو جاتا ہے اور جو بلیڈ گزرنے کا راستہ ہے اس کو تان کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بلوکیج یا ایسیٹ ہوتی ہے اور اس بلیڈ پریشر ہوتا ہے اور کارڈیو آسکر ڈیسیز ہوتی ہیں یہ جو سیچوریٹ فیٹی ایسیٹ ہیں یہ ہیلتھ کے لیے زیادہ موضوع نہیں ہیں بلکہ یہ نقصان دے ہیں اس لیے جو ہمیں پریفر کرنا چاہیے آپ کے گھر میں جو کوکنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں جو گی ہے اس کی بجائے گی کو ختم کر دینا چاہیے وہ ہیلتھ کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہے 1 گریم لپیٹ جو ہیں 9 کیلو اس لیے کہتے ہیں کہ آئیلی چیزیں زیادہ طاقت وار ہوتی ہیں اور یہ آپ کو زیادہ فیٹی بنا دیتی ہیں آپ کو مٹاپا جا وہ کاؤز کرتی ہیں لپیٹ آر پارٹس آف میمبرین شیت سراؤنڈ نیوران اور سم ہارمون لپیٹ جو ہے سیل کی میمبرین ہے اور میمبرین تو ان کے اندر پروٹین کے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری جو نیوران ہیں جو ایک ریپنگ ہوتی ہے مائلن شیت اس کو کہتے ہیں وہ بھی فیٹ کی بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ ہارمون سٹیرویڈل نیچر کے ہارمون سے ہیں جیسے فار ملک ملک کے اندر جو اوپر بالائی جو اتارتے ہیں تو اس کے اندر جو فیٹ موجود ہوتا ہے مکھن کے اندر چیز کے اندر موجود ہیں ایڈ کے اندر جو زردی ہوتی ہے میٹ کے اندر موجود ہوتا ہے خاص کر موٹا گوشت ہے اس کے اندر کافی زیادہ فیٹ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو مسترڈ سیڈ ہیں اندر مسترڈ آئیڈ ہے اس کے علاوہ جو درائی فروٹ ہیں آل کنٹین دی لپڈز